بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جمرات سے جمرات قرآن کی یہ صورت جو پڑھتا ہے پچاس سال کے گنامہ اور پچاس نسلوں تک دولت ملتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دل زنگ الود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہ پانی لگنے سے زنگ الود ہو جاتے ہیں عرض کہ گیا اللہ کے رسول ان کی چمک کس طرح آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کسر سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اسی طرح عثمان بن عبداللہ بن عوض سکری اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا ہزار درجے رکھتے ہیں جبکہ اس کا قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے دو ہزار درجے رکھتے ہیں تو ناظرین یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس صورت کی تلاوت کرے گا اس کے پچاس سال کے گناہ ماب اور اللہ اپنی دولت کے بند ہزارے جو ہیں اس بندے کے لیے کھول دے گا اللہ قیامت تک اس کی نسلوں کی نسلوں کو غیب سے کھلائے گا پلائے گا سحید بن مسیب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاید دس مرتبہ یہ صورت پڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتے ہیں جو شاید بیس مرتبہ پڑتا ہے تو اس کے لیے جنت میں دو محل بنا دیا جاتے ہیں اور جو شاید تیس مرتبہ پڑتا ہے تو اس کے لیے تین محل جنت میں بنا دیا جاتے ہیں عمر بن حطاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم اپنے محل زیادہ کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کشائش و فراہی والا ہے اسی طرح حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز دو سو مرتبہ سور احلاث پڑتے ہیں تو کرس کے سوا اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اللہ تین سو رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں تین سو اپنی رحمتوں برکتوں کے بند دروازے کھول دیتے ہیں تو ناظرین یہ سور چوہے سور احلاث جمرات کے دن دو سو مرتبہ سور احلاث لازمی پڑھیں جمرات کو اس سالے سواب کرنا تو زیادہ پسندیدہ ہے حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ مرنے والوں کی روئیں جمرات کو اپنے گروں میں آتی ہیں اور اپنے عزیزوں کو پکار پکار کر صدقہ اور دعا کے لیے فریاد کرتی ہیں تو جو بندہ دو سو مرتبہ جمرات کے دن سور احلاث پڑھ کر تمام اسپانوں کے ارواہ کو حدیہ کرے گا یا اپنے گھر آئے یا اپنے اشتداروں کی ماں باپ کی روئوں کو حدیہ کرے گا تو اللہ اس کے اس عمل کے ساتھ کے نہ صرف اس کے گناہوں کو ماف کرے گا بلکہ اپنے اس پندے کو غیب سے کھلائے گا غیب سے پلائے گا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ قبر کے عذاب سے ملکر نقی کے سوالات سے بچ جائے گا انشاءاللہ تو آپ جمرات کے دن سور احلاث لازمی پڑھیں دو سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے سو مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے پچاس مرتبہ پڑھیں اگر پچاس مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف دس مرتبہ لازمی پڑھیں اولہ درودباغ لازمی پڑھیں اور انہیں مارے لوگوں کو حدیہ کریں انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی اللہ آپ کی نسلوں کی نسلوں کو رنگ دے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاکاللہ